میکمہ انٹی کرپشن نے پنجاب فود ایتھارٹی کی سابقہ ڈیریکٹر آپریشنز آئیشہ ممتاز کے ڈرائیور اور اسسسٹن کو حراست میں لے لیا ڈرائیور اشرف پر ہوتیل مالکان کو بلیک میل گر کے کروڑوں روپے کمانے کے حوالے سے تحقیقات چاری تھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں آئیشہ ممتاز صاحبہ سے بہت شکریہ آئیشہ ممتاز صاحبہ آئیشہ ممتاز صاحبہ کپشن کے چارجز اس کے اوپر لگائے گئے ہیں آپ کے ڈرائیور پر کیا مزید کہیں گی اس حوالے سے آپ جیس سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ میرا موقف لینے کے لیے آپ نے رابطہ کیا اس میں گزارش یہ ہے کہ پنجاب فود ایتھارٹی میں میں نے جون دوہزار پندرہ میں جوائننگ دی ہے اور تب سے لے کر اکٹوبر دوہزار سولہ تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے اپنے عوام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بغیر کسی در کے بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی اس طرح کی کوئی چیز کے ہم نے بڑی امانداری سے کام کیا اور وہ کام تمہارا میڈیا کے سامنے ہیں ہمارے لوگوں کے سامنے ہیں ہمارے اعلیٰ افسران کے سامنے ہیں اب یہ جو پوپوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ مافیا ایک جو ہے جو سرگر میں عمل تھا اب چونکہ انہیں ڈر ہے کہ آئیشہ ممتاز is coming back تو ان دنوں میں یہ چیزیں تمام جو ہے من گھڑت سبریکیٹڈ سٹوریز جو ہے جو دی جا رہی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں کام کرنے سے روکنا ہے ہمیں حراسہ کرنا ہے تاکہ ہم آئندہ جو ہے مافیا سے کوئی ٹکر نہ لے سکیں لیکن آپ کی چینل کے توسط میں میں یہ پیغام دینا چاہوں جو اس مافیا کو کہ آئیشہ ممتاز کا موٹو رہا ہے زندگی میں کہ نہ تو وہ پہلے کبھی ڈری تھی نہ اب ڈری ہے اور نہ آئندہ کبھی ڈرے گی جہاں تک رہا اس حساب کا تعلق تو میں بالکل آئیم کمپلیٹلی اوپن جتنے بھی ہمارے اوفیشل پلیٹ فارمز ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو ضرور پوچھیں اور میں انشاءاللہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو میرا دامن صاف ہے اور میں ہر جگہ پہ اپنے اکیش جو ہے وہ پلیٹ کروں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈرائیور اشرف جس کو احراست میں لیا گیا ہے اس کی جانب سے اعتراف بھی کیا گیا ہے تو کیا وہ بھی سادش میں شریک ہے دیکھئے ایک تو یہ جو ایک پچھے چند دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئیشہ ممتاز کا ڈرائیور آئیشہ ممتاز اپنا کوئی ڈرائیور ذاتی ساتھ میں لے کے نہیں آئی کسی جگہ سے وہ دوہزار بارہ سے ہی جو ہے ابھی مجھے کسی اوفیشل محکمے سے کوئی بھی ان رائٹنگ کوئی چیز انٹیمیٹ نہیں کی گئے تو میری صرف گزارش ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ میں نے نہ تو کبھی کسی غلط کام کو انکریج کیا ہے نہ پروموٹ کیا ہے نہ اسسٹ کیا ہے اور نہ ہی کسی غلط کام کا کبھی حصہ رہی ہوں میرا دامن جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے صاف ہے اور کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر انٹرینی لیول جب مجھے بلائے گا تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور فیس کروں اچھا عائشہ ممتاز صاحبہ یہ بھی تائے گا کہ آپ کافی عرصے سے منظر عام پر نہیں ہیں آپ کو اس کے بارے میں مخلف کیا سرائیاں بھی کی گئیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے آپ کی منظر عام پر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے دیکھئے یہ سرکاری آفسر کا یہ منظر عام والی بات تو میں اس کو نہیں کہوں گی کہ میں لیول پہ تھی اور اب نے بھی لیول چکے ختم ہونے جا رہی ہے تو انشاءاللہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ کیونکہ ایک سرکاری ملازم کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا جس کے لیے وہ پوائنٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ جہاں پہ بھی موقع ملے گا جہاں پہ بھی مجھے لگائیں گے میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کام کروں عوام کے لیے کام کروں جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ پی کر سی اچھا عائشہ منتاز صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں تو اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ ہوتیلز کا جو مافیا ہے جن کے خلاف آپ نے آپریشن کیا وہ تو بہت سٹرانگ نظر آتا ہے آپ ایک سرکاری عہدے پر ہیں آپ کس طرح سے اس عہدے کو اس مافیا سے لڑنے کے لیے استعمال کریں گے دیکھیں نیک نیتی جو ہے نا ہمارے دین میں ہے کہ عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت اوپر ہے انسان کا نماز روزہ حج یا زکاة وہ بھی جو ہے وہ رائے گا چلی جاتی ہے اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو تو میری نیت میں نہ تو کبھی فطور رہا ہے اب یہ جو منٹلی کسی کو ٹورچر کرنے کی یا کسی کو دھرانے کی کہ وہ اپنے کام سے اپنے پرنسپل سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ ان کی بڑی ناکام کوشش ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی لاری اڈا میں بھی ہم نے کام کیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر سے حرم سے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ایمانداری سے کام کیا جی آپ نے ایمانداری سے کام کیا اور یقیناً آپ اب بھی ایمانداری سے کام کریں گی بہت شکریہ آئیشہ ممتاز سابق ڈریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں اپنا موقف دے رہی تھی